مفتی صاحب نفس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا کمال ہوا ہے ایک گلدستہ بن گیا کہ نفس کے بارے میں ہی ساری وضاحت علامہ صاحب کے پاس آگئی اور آپ کی طرف پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام اقدس اس کو سورت دہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انامات الہیہ کی بارش ہو رہی ہے اور جو اس کے اہم نقاط ہیں ذرا اس کو آپ بیان فرمائیے سورت دہا دہا کا مطلب چاشت کی روشنی ہوتا ہے چاشت کا وقت اور اسے مفسرین اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکدار چہرہ مراد لیا اور جب بھی کسی کے ساتھ انسان کو محبت اور عشق ہوتا ہے نا تو یا اس کے چہرے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کی شفقتوں اور رحمتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ تینوں چیزیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کما حقہو پائی جاتی تھی آپ کا چہرہ ظاہری طور پر بھی حسین و جمیل تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا نہ پہلے کسی نے دیکھا نہ بعد میں کوئی حسین واہ واہ سبحان اللہ اور پھر امام بغوی رحمت اللہ تعالیٰ نے شرح السنہ میں جو اس کی تصویر کھینچی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا جیسے دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں سرخ انار کے دانے ڈالی تھے اس کو بیان کرنے کی پھر حکمت بھی سنائی فرمایا ایسا ہے کہ جو انار کے دانے ہیں یہ ہلکے ہوتے ہیں اور یہ دودھ کے اندر غرق نہیں ہوتے اوپر تیرتے رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سرخی کو سرخ انار کے دانوں سے جو تشبیح دی تو کہا یہ وقتی نہیں تھی بلکہ ہمیسا رہنے والی تھی کسی بھی حالات میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تو آپ کا چہرے ایسے ہی کھلا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کو دے کر لوگ مسلمان ہو جا کے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اور بھی سوار کے اس طرح بیان فرمایا فرمایا وہ خوبصورت چہرہ اور اس کے اوپر کالی گھٹائیں جو آپ کی کالی مبارک ظلفیں ہیں وہ چہرے کے اوپر ایسی چھائی ہوئی ہیں کہ ایسے لگتا ہے سیاہ بادلوں نے خوبصورت چاند کو اندر چھپایا ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پھر اس کے اوپر گوائی دلوا دی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے کہ حسان بن ثابت کہہ رہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ تُعَيْنِ حضورت میری آنچ نے آپ سے بڑھ کر حسین دیکھا نہیں تو یہ تو آج آیا ہے وہ سکتا ہے کہ پہلے کئی حسین ہو تو آپ تو ہر نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرف کی حضورت میں آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک آیا ہوں اور ہر نبی کو دیکھا ہر نبی حسین و جمیر تھے لیکن جو حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا تو فرمایا فرمایا یہ آیت ایک خاص پراہے میں بیان کی گئی کہ جب وحی کی ابتدا ہوئی تو چند آیات کے بعد دوبارہ وحی نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کی جو لذت ہے وہ آپ کے وجود کو نہیں مل رہی تھی تو اس کو چاہ رہے تھے تو کافروں نے کہا آج کوئی وحی نہیں آئی آپ نے فرمایا ابھی نہیں آئی تو کہنے لگتا ہے ان کے رب نے چھوڑ دیا اس کا جواب دیا فرمایا نہ آپ کے رب نے چھوڑا نہ آپ کو ناپسند کیا آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا لَا خِرَتُوْ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى آپ کی ہر آنے والی گڑی پہلی گڑی سے افضل ہو رہا افضل ہوگی صل اللہ علیکہ یا محمد صل اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالی حضور کی ایک شان بیان کرتا ہے امام بخاری نے بخاری شریف کی جل دو صفحہ ساتھ ساتھ میں لکھا ہے سلام اللہ سناہو علیہ اندر ملائکہ اللہ حضور پہ دروش شریف اس طرح پڑتا ہے بیجتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے حضور کی صفت و صنا بیان کرتا ہے اور اگر پہلی بات کرنے کے بعد دوسری بھی وہی کی تیسری بھی وہی کی اس کا معنی ہے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر آنے والا وقت اللہ تعالی حضور کی پہلے سے بڑھ کر خوبصورت شان بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے محبوب کو کس عزم و تو کس شان سے دنیا میں بیجا چوتھی آیت اس سے بھی زیادہ ہمیں فرمایا میرے حبیب صل اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں ساری عمت بخشوان کے جنت میں وا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری عمت کو بخشوانی لیتا